فافٹ ڈوپلے سی اور ویرات کوہلی کی زبردست بلے بازی کی بدولت آر سی بی نے ممبئی انڈینز کو شکست دیے یہ پہلا مقابلہ تھا رائل چیلنجرز بینگلورو کا ممبئی انڈینز کے خلاف اور اس میں جیت کے ساتھ آگاز کیا ہے آر سی بی نے آٹھ وکٹ سے یہ مقابلہ جیت لیا فافٹ ڈوپلے سی اور ویرات کوہلی دونوں سلامی بلے بازی کے طور پر بلے بازی کرنے کے لیے اترے تھے لیکن کوئی موقع ممبئی انڈینز کے گیند بازوں کو ان دونوں نے نہیں دیا حالانکہ فافٹ ڈوپلے سی کچھ دیر پہلے جیت کی دیلیز پر ٹیم کو پہنچانے کے بعد آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد بچا ہوا کام ویرات کوہلی اور گلن میکسویل نے پورا کیا لیکن آٹھ وکٹ سے ایک بڑی جیت رائل چیلنجرز بینگلورو نے درج کی ہے ممبئی انڈینز کے خلاف ممبئی انڈینز کی بلے بازی شروعات میں کافی خراب رہی زبردست گیند بازی کی کا پردرشن آر سی بی کی طرف سے کیا گیا تھا لیکن بعد میں تلک ورما کی ایک اچھی پاری کی بدولت ایک سممان جنگ اسکور تک ممبئی انڈینز کی ٹیم پہنچی تھی اسکور ایسا تھا جس پر میچ لڑ سکتا تھا اور کانٹے کا مقابلہ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں بننے دی فافٹ ڈوپلے سی اور ویرات کوہلی نے ویرات کوہلی آج پورے رنگ میں نظر آئے اور زبردست بلے بازی کرتے ہوئے آتشی انداز میں آخری چھکا لگا کر انہوں نے اپنی ٹیم کو جیت دیا ایم آئی کی بلے بازی کے ہم بات کریں ممبئی انڈینز کی بلے بازی کی تو روحیت شرما ایک رن پر ہی آؤٹ ہوئے تھے دس بال خرچ انہوں نے کی اور صرف ایک رن بنایا ان کا فارم چنتہ کا سبب ہو سکتا ہے ممبئی انڈینز کے لیے عشان کشن جن پر بہت زیادہ دارومدار اوپننگ کا رہتا ہے اور بلے بازی کا رہتا ہے وہ بھی آج رن نہیں بنا سکے صرف دس رن انہوں نے بنائے کیمرون گرین آتشی بلے باز ہیں لیکن آج صرف پانچ رن بنا سکے سوڈی کمار گیادو ویسے بیٹنگ لائن اپ آپ دیکھیں گے تو دیکھنے میں بڑا زبردست لگتا ہے لیکن ٹاپ فور کو آپ دیکھیں گے تو کوئی خاص رن آپ کو اس میں نظر نہیں آئیں گے تلک برما جو پانچوے نمبر کے بلے باز تھے انہوں نے چوراسی رن بنائے اور انہی کی بلے بازی تھی کی ممبئی انڈینز 171 تک پہنچ پائی نیچے سے انہیں نہ نیچے بہت اچھا سپورٹ ملا نہ اوپر بہت اچھا سپورٹ ملا لیکن ان کے رن چوراسی اور ٹیم کا ٹوٹل سکور 171 ساتھ بکٹ کے رقصان پر اب آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں یہ ایم آئی کی بلے بازی ہے اور اس میں شروعات کا جو ٹوپ آرڈر تھا وہ ایک طرح سے بکھر گیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی آر سی بی کی گھاتک گین بازی یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آر سی بی کی گین بازی کس طرح آگی رہی ذرا دیکھئے محمد صراج چار اوور میں اکتیس رن کا آخری اوور اگر آپ چھوڑ دیں تو تین اوور میں بہت ہی گھاتک گین بازی کر رہے تھے محمد صراج اسی طرح سے ریس ٹوپلی کو آپ دیکھیں گے تو انہوں نے شروعات میں ہی جھٹکا دیا تھا اور کیمرون گرین کو انہوں نے آؤٹ کیا دو اوور میں چودہ رن خرچ کیے آکاش دیپ نے تین اوور میں انتیس رن ہرشل پٹیل ہمیشہ کی طرح مہنگئی ثابت ہوئے ہیں چار اوور میں تیتالیس رن انہوں نے خرچ کیے اور کرن شرما چار اوور میں بتیس رن خرچ کر کے دو وکیٹ انہوں نے اپنے نام کیے شروعات میں گین بازی بہت اچھی تھی آخری اوورس میں انہوں نے رن لٹائے جواب دیکھئے جواب میں بلے بازی کے لیے آر سی بی کی ٹیم اتری اور کینگ کوہلی کا انداز نظر آیا ویراج کوہلی شروعات سے ہی رنگ میں نظر آئے فارف ڈوپلیسی جو ہمیشہ اچھے شورٹس لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں ان دونوں نے جو اوپننگ پارٹنرشپ کی اس نے ایک طرح سے یہ تیہ کر دیا تھا کہ یہ مقابلہ ایک طرفہ ہو گیا ہے تیتر رنگ منا کر فارف ڈوپلیسی آؤٹ ہوئے لیکن تب تک جیت کی عبارت لگ بھگ لکھی جا چکی تھی اور اس کو گلین میکسویل نے اپنے آتشی انداز میں اور آخر میں ویراج کوہلی نے ایک زبردست چھکا رگا کر یہ دکھا دیا کہ روائل چیلنجرس بینگلورو میں دم بہت ہے لیکن سوال کنٹینیٹی کا ہر سیزن میں ان کے ساتھ رہا ہے کہ وہ نرنترتا پردرشن میں رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے ان کے پاس بڑے کھلالی ہمیشہ رہے ہیں اے بی ڈیویلیرس اس ٹیم میں رہے ہیں ویرات کولی لگاتار اس ٹیم کا حصہ ہے لیکن یہ کپ نہیں جیت پائی اور اس کی وجہ وہی نرنترتا ہے لیکن جس طرح کا پردرشن آج رہا ایک نئی ارجہ ضرور ٹیم کے اندر پیدا کی ہوگی ان دونوں برلیبازوں نے مل کر تو یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آج کا یہ مقابلہ رہا اور آئی پیل میں آج ایک نہیں دو مقابلے کھیلے گئے دوسرا جو میچ تھا وہ آر سی بی ورسس ممبئی انڈینز تھا اور اس میں قراری شکست دی ہے ڈوس آر کر پہلے بللیبازی کرنے کے لیے ممبئی کی ٹیم اتری تھی شروعات بہت ہی خراب رہی خراب شروعات کے بعد بھی ممبئی انڈینز نے ایک سو اکتر انکہ لکشے کھڑا کر دیا تھا لیکن آر سی بی کی زبردست بللیبازی کے سامنے یہ لکشے ایک طرح سے بونا ثابت ہوا چھوٹا ثابت ہوا اور لگا کی دو سو کے پار بھی اگر یہ ٹوٹل ہوتا تو ویرات اور فاف ڈوپلیسی آسانی سے اس کو پار کر سکتے تھے آر سی بی کی ٹیم آسانی سے اسے پار کر سکتی تھی اور اس مقابلے کے اس مقابلے کے سٹار پرفومرس پر آپ کی ایک نظر ہونی چاہیے مقابلے میں سب سے زبردست وہ تلک برما تھے اور بہت پرباوت کیا تلک برما نے آج اپنی بلے بازی سے چھالیس کن پر چورہ سی رن ایک ایسی استطیق میں بلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے جب ان کے اوپر کے تین بلے باز بیک ٹو بیک اوورس میں جن کے وکٹ گرے تھے اور اس کے بعد تلک برما جب بلے بازی کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے زبردست بلے بازی کی دباؤ کے اندر اور سٹرائک ریٹ بھی لہا دوسری اگر ہم بات کریں تو یہ فاف ڈوپلیسی ہیں جو ہمیشہ اچھی بلے بازی کے لیے کبھی چننے کے ٹاپ آرڈر کی ریڈ ہوا کرتے تھے فاف ڈوپلیسی اب رائل چیلنجرز بینگلورو کی کمان ان کے ہاتھ میں ہیں اور انہوں نے تہترن بنائے تیتالیس گینوں کا سامنا کرتے ہوئے جس میں چھ چھکے اور پانچ چوکے فاف ڈوپلیسی نے لگائے اور ان کا یہ پردرشن ایک طرح سے ٹیم کی جیت کی خاص بات رہا کنجی رہا کی رہا جو کی پرفومنس تھا وہ فاف ڈوپلیسی کا تھا اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ موجود تھے کنگ کوہلی ویرات کوہلی اور ویرات کوہلی اور فاف ڈوپلیسی دونوں جس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح سے کاپی بک شورٹ لگاتے ہیں جیسے شورٹ لکھے ہوتے ہیں کرکٹ کی کتاب میں اسی انداز کے شورٹ لگاتے ہیں اور ویرات کوہلی پروپر کرکٹنگ شورٹ لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں آج دونوں ہی انڈ سے وہ نظر آ رہا تھا چاہے فاف ڈوپلیسی ہوں چاہے ویرات کوہلی ہوں زبردست بلے باسی دونوں طرف سے کرکٹنگ شورٹ اور قدموں کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح سے آکرشک چھکے رگائے گئے وہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ درشکوں کے لیے آج رہا ہے مقابلہ ایک طرفہ کر دیا ممبئی انڈینز کا جو آرڈر ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے بڑے بڑے نام ہے اس میں رویت شرما ہے اس میں عشان کشن ہے سوریہ کمار یادو ہے کیمرون گرین ہے لیکن آج کوئی بھی بلے باس کمال نہیں دکھا پایا تلک برما کو چھوڑ کر دوسری طرف آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ذرا یہ دیکھئے روائل چیلنجرز بینگلورو ویرات کولی 82 رن فارڈوپلیسی 33 رن ویرات کولی کے 82 رن صرف 49 گنوں پر آئے ہیں پانچ زبردست شکے اور چھے چوکے لگائے ویرات کولی کے پرفومنس کی امباد کرتے ہیں ویرات کولی جب یہ چلتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دوسری ٹیم سامنے ٹک نہیں پاتی اور ویرات کولی آج چلے ہیں اسی طرح کہ پردرشن کی امید پورے سیزن میں ان کے فینس کو رہے گی اور یہ اگر ان کا فارم بنا رہتا ہے تو ٹیم انڈیا کو بھی بہت ساری امید ہیں ان سے جڑ جاتی ہیں اور ویرات کولی نے آج 82 رن بنائے ہیں اور لا جواب شورٹس لگائے کچھ تو اتنے زبردست شورٹ تھے جب وہ سامنے کی طرف آرچر کو آگے نکل کر چھکا مارتے ہیں ویرات کولی تو پھر وہ شورٹ اور بھی درشنی ہو جاتا ہے جب آپ کی کنترہاشتری اس طرح کے بڑے گینباز کو اس طرح سے قدم بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہوئے چھکا مارتے ہیں وہ کچھ ایسے شورٹ ہیں جو بہت ہی درشنی تھے 49 گنوں کا سامنا کیا اور آخر میں بھی انہوں نے چھکا لگا کر ہی ٹیم کو جیت دلائی ہے تو جو بڑے پلیئرز ہیں ان کا پرفومنس بہت میٹر کرتا ہے بہت مائنے رکھتا ہے ممبئی انڈینز نے آج اسی کی کمی ممبئی انڈینز کی انڈینگز میں دکھی بڑے نام تھے چمکتے ہوئے ستارے تھے لیکن آج پرفومنس ان کی طرف سے نہیں آیا اور آر سی بی کی طرف سے یہ پرفومنس دکھائی دیا ہے یہ پردرشن دکھائی دیا ہے